ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین چاہ جی مجھے حفیظ صاحب سے ایک سوال کرنا جی پلیز آپ کے خاندان میں بے شمار لوگوں نے کرکٹ کھیلی آپ نے کیوں نہیں کھیلی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرکٹرز ہیں وہ زیادہ تاہمران صاحب کے والدہ کی جو والدہ کی فیملی سے ہیں اور بیسی برکی اس کی طرف سے نا بڑے بڑے کرکٹرز پیدا ہوئے ہیں ماجد خان جاوید برکی اور بھی بڑے ہیں ڈاٹر جہاگیر خان بڑے پرانے نصار خان ان کے سارے نانکوں سے ہیں کرکٹ میں نے کھیلی ہے لیکن اور بڑے اچھے لیول تک کھیلی ہے جہاں تک انڈر نائنٹین تک آتا ہے پھر میرا شوق بالکل ایک سٹوڈنٹس پولٹیکس اور میں ایک پلٹیکل ایکٹیوست بن گیا میرا شوق تبدیل ہو گیا یہ بتائیں گے نہیں ایک بار یہ میرے ساتھ کھیل رہے تھے وہ میں نے باوسر مار دیا اور وہ ایسا لگائے کہ آج تک وہ باوسر کی مجھا مفی نہیں ملتی خان صاحب چور بول رہے ہیں انہوں نے انہوں نے ہر باوسر بانڈریوں پار چکے خوک کی تا ہے یہ صاحب اس وقت گینجری سی کرکٹ میں تو داس فٹ ادھر جاندی سی تا پھر داس فٹ ادھر جاندی سی آئے یعنی کہ انہوں نے کہیں دا مطلب ہے کہ تو اسے کرکٹر بھی شروع تو فلافز ہو جی اب لائف پروگرام میں کبھی کبھی غصے میں کیوں آ جاتے ہیں بینڈوئی کس کیا میرے خواہد ہیں آپ ریت کر رہی ہیں میں اکثر غصے میں آ جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اہمکانہ گفتبو جب ہو رہی ہوتی ہے یا جو کوئی جوٹ بول ہوتا ہے تو میرے سے ٹولٹ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ غصہ واہ چیز ہے جس کی میں نے زندگی میں سب سے ادھر پریکٹس کی ہے چاہ جی ایک بات پوچھ رہی تھی مگر میاں صاحب سے بینہ صرف میں نے سوال پوچھنا ہے بینہ تو میری پہنے بلکہ سوری تمہیں آپ رہاں ہیں تو اپنا سوال اپنے کھولا چاہ جی مجھے ایک سوال کرنا ہے اپنا فریہ سے اور آشا سے کہنے مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں کیا اچھا حفیظ بھائی یہ بتائی ہے کہ اگر کسی وقت خان صاحب کا صلح کا پیغام ہے میں جانتا ہوں کہ اس دوستوں نے کوشش کی اکٹے ملاقات ہو جائے اور سیس فائر جیسے کہیں یہ ہو جائے مگر بہت ایک سنجیدہ اگر آئے پیغام یا کسی دن خان صاحب جو ہیں وہ گھر آ جائیں آپ کے دروازے پہ تو کیا آپ کرویا ہو اینہ نے کاندھٹ آپ کے پیچھو نکر جائے نہیں گھر آ جائیں تو ظاہر ہے میں ان کو بٹھاؤں گا اور امکان نہیں ہے نہ آنا ہے یہ بڑا لیکن جب آئیں گے تو جب آئے پیغام صدقے جامع شاہ صاحب تھوڑا تھوڑا باس نہیں چل رہیا کہ ہر کام تو زیوہ کرو جیسے سالن نقصان ہوگا آپ کو کیوں نقصان ہوگا اس پر تو نہیں پیغام تھوڑا باس نہیں چل رہیا کہ خان صاحب نے اٹھا کے دوڑ کے جب ہی پہا دیو شاہ صاحب میں یہ بتاؤں کہ یہ جو سیاست ہے جو عمران خان کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا ہے نا تو میں یہ سیاست اس کو ایک اتنی ساری بھی کنجیش نہیں تھی اور انہوں نے کرنی ہی آئی تھی یہ سیاست نماز شیف صاحب بھی کریں کوئی کرے میرے نزدیک میں مکلف نہیں ہوں کسی طرح روادار نہیں ہوں میرے اپنے آئیڈیالز ہیں پولٹیکس میں مجھے سیاستہ سے کچھ بھی نہیں لینا لیکن یہ ملک جو ہے اس کو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے جو جو جرائم کیا اس ملک کے خلاف تو میرے لیے ایک ایک کچھ اور چیز ہے اس کی سینٹیٹی کچھ اور ہے حفیظ بنید سوال یہاں پیدا ہوتا ہے سوال انہوں نے پیدا کرنے ہی کر رہا ہے آج وہ سوال پیدا کھیتے بغیر آج وہ اپنی سالری نو جسٹیفائی نہیں کر بانگے شاہ صاحب آئی لیو اے تیر کو کوئی بیوشید وہی ہے بیوشید ہی دعا دیا یہ تو جاگل لگ بھی دنے میں انہوں نے کاری کلورو فارم سننایا ہے یہ ہور فارم چاہتا ہے کیوں ایڈے خلاب ہوئے ہو میں توڑے شیر تو پیر لکے رانگیاں ہوں آپ نے میرا شیر غلط پڑھاتا اس امبلی میں اچھا نہیں اچھا معافی دے دیں میں لائیو باٹنوں لگنے ہاں زندگی اب کے بار میرا نام شامل نہ کرنا گھر یہ سہ ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا ہیلو ہیلو میں پڑھ دینا ایڈوانس معافی مانگو پھر تُس ہی خلط پڑھنا نہیں پرفیکٹ پڑھنا گا حفیظ بھائی اجازت دے ہاں ہاں زندگی آپ کے میرا نام نہ شامل اے تو بدعا ہوں دینا یہی تو فرق ہے جو اشرافیہ ہے اس کے لیے اس ملک میں زندگی کچھ اور ہے جو عام آدمی ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ زندگی آپ کے میرا نام نہ شامل کرنا گریت ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا واہ گریت ہے گریت ہے کہ یہی سوال دوبارہ ہوگا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس قدر غلط رخ پہ اس وقت پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی سیاست ہے تو آپ نے روکا نہیں جسے ایک باپ کی حیثیت سے حسان کو یا آپ نے حسان نے کہا کہ نہیں روکنے کے باوجود کہ نہیں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے تو آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے پھر جو ملک ہے ایک تو خیر شروع سے ہی انوالڈ ہے کچھ بڑا ہوا ہے اس میں بھی تھا اور یہ بہت ایکٹیو تھا جی جی پھر باہر بھی گیا ہے تو بھی چونکہ نہیں اب جتنا آپ خلاف ہیں نہیں میں نے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس چیز کو میں نے ہمیشہ بتایا کہ کبھی انفلنس کرنے کی کوشش کی نہیں ہے حفظ اللہ نیائی صاحب برکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور شاہ صاحب آج میں آپ کے اس پیٹ فارم سے میں تمام اپنے چاہنے والے اور تمام لوگوں کو یہ بتانے چاہتا ہوں آج میں ایسا راز افشاں کرنے جا رہا ہوں افشاں کرنے جا رہے ہیں کیا افشاں افشاں کرنے جا رہا ہوں نہیں میں ایسا ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اور نیائی صاحب کا رابطہ نہیں ہے کان کھول کے سن لے میرا نیائی صاحب کا رابطہ ہے آپ کا عمران خان صاحب سے رابطہ ہے عمران احمد خان نیائی صاحب سے میرا رابطہ ہے واقعی؟ جی ہاں یہ تو واقعی حیران کر دینے والی بات جی ہاں وہ کیسے؟ میں جب بھی ابھی صاحب کا پروگرام شروع ہوتا ہے میں فوراں نیائی صاحب کو میسیڈ کر دیتا ہوں اور تھلے میں لگنا مانا کہ پروگرام پورا سنو اور سنو کے مضا لبو اور ہون آرامے رفیس بھائی ہمیں بحروب نگر سے ساگڈار صاحب نے بھی جوائن کیا ہے آہا میں ساگڈار عطائی دے کول بٹھاتا جا ساگڈار کام اٹھاری زیادہ لگ رہا میری غلطے میں یقین کریا کرو ہر غلطہ باتا ہے ایسے کوڑ ہو لو کہ وہ نہر چی دو چپی ہو باری نہیں اگر کوڑ میں کوڑ اندھا میں ساتھ مار نہیں ہے اس طرح کیس طرح تبلہ بھی بچار لیتا ہے بڑا چی ٹھیک ہے جی باتا بائی جی اندھا ہڑتا نہیں پتا بھی فکی ہی ہے بڑا مانولہ لگایا تھے انہوں نے متقہ لایا امیر اچھا بیس بھائی یہ جو مفتا کو ہٹایا انہوں نے اور پھر ساگڈار صاحب کو لے کیا ہے کیونکہ آپ کی معیشت پر بھی نظرہ کاروبار بھی آپ نے کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں حضرت ڈسین؟ دیکھیں جی ساگڈار صاحب جو ہے نا غیر معمولی وزیر خزانہ ہے جو بھی ہے سب کے سامنے ہیں ساگڈار صاحب پاکستان کے جو چوٹی کے وزیر خزانہ ہو سکتا اس میں ہے بفتا ہے نا مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ اس بیچارے نے تف ڈسین لی ہے مجھے ہم وہ ان سے دلوائے گئے ان پاپلٹ ڈسین لے کے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں جو ہمارا ایک جو بہر سے پر دیکھ رہے ہیں اندر کی باتیں تو نہیں جانتے لیکن بہر سے بھی سب کوئی پتہ چال رہا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی اس وقت سنبھل سکتا ہے پاکستان بہت تکلیف دے اپنے دور سے گوزر ہے میں ان پاہنو کیا ان کا کوئل نہیں رشتہ داریدہ بھی خیال کرنا ہے لیکن دار صاحب پکے آدمی نے بہترین اپنے کام دے کاری کرنے ہیں اور میں جو کہہ رہے ہیں تو جو عمل کرو کوئی سکتا ہے آج آپ یہ جو ہٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کے جناب یہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے جو مجھے لون کی مجھے لون کی یہ بات یہ رویہ جمہوریت کو نقصان پہنچاتا ہے کی نہیں پہنچاتا ہے دیکھیں یہ مران خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج ہے سہولت ہے یہ ان کے پاس اس طرح کا بیگج نہیں ہے کہ اصولی تو آپ کی بات سے صحفی صاحب متفق ہوں لیکن جب ہم یہ مکس کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈکٹیٹر یا بادشاہت ہے تو وہ بادشاہت ہر پارٹی کے اندر اس طرح یہ موجود ہے موجود ہے وہ جمہوریت پارٹییں بن ہی نہیں سکیں آج میں تعلق مان گیاں شاہ صاحب ہاں 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 کیا کمہاں پھر آکے تو صحیح حفیظ بھائی نے ایدر ادر کرنا تے کوشش کی تھی